لائف سٹوک اینڈری ڈویلپمنٹ بورٹ میں مبینہ کرپشن کا معاملہ ہے کرپشن میں ملاوث آفیس سے برطرفی کے باوجود سیٹوں پر براجمان ہے نیب نے لائف سٹوک کے آفیسرز کے خلاف انکوائری شروع کر دی ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز اومیٹ چہدری سے اومیٹ چہدری بتائیے گا لائف سٹوک اینڈری ڈیویلپمنٹ بورٹ کی کرپشن میں ملاوث آفیس سے برطرفی کے باوجود سیٹوں پر براجمان ہے نیب نے لائف سٹوک اینڈری ڈیویلپمنٹ بورٹ کے آفیسرز کے خلاف انکوائری شروع کر دی ہے لائف سٹوک اینڈری ڈیویلپمنٹ بورٹ کے بینگ اکاؤنٹ میں تقریباً 50 کروڑ پیر فیکس جبکہ سلانہ ایک ارب کا ٹرنور ہے لیکن محکمہ ذریعے کے مطابق لائف سٹوک اینڈری ڈیویلپمنٹ بورٹ کے افسران کی جانت سے مبینہ طور پر اکاؤنٹ کم منافع پر دیتے ہوئے کروڑ پر کرپشن کی جاتی رہی اسے والے سے نیب نے انکوائری شروع کر دی ہے اس معاملے میں ملاوث آف سٹوک اینڈری ڈیویلپمنٹ بورٹ کی جانت سے بڑھتی کیا گیا تھا اس سے اب موطل کر دیا گیا ہے اسی طرح سینئر میجر پر غیر کنونی طور پر سرکاری میں شنید بیج اور خادے ذاتی اپنے فارم میں استعمال کرتے ہوئے کروڑ پر کرپشن کرنے کا بھی الزام ہے مطلقہ افسر کو غیر کنونی طور پر کنٹیکٹ میں تصیب دی جاتی رہی سینئر میجر فارم تاہار اپنی سیٹ پر بڑھا جمان ہے اسے والے سے لائف سٹوک اینڈری ڈیویلپنر بورٹ کے سیکٹری شہباز بخاری نے جب ہمارے سے برافٹر کیا گیا تو ان کا کہنا تھا بورڈ میں موجود کرپ ملازمی کی اشلاف انکھاریں کی جا رہی ہے سینئر میجر فنانس ان ایڈمنٹ اور سینئر میجر فارم کو کرپشن کے بعد محکمے سے برطرف کیا گیا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا امیر چو حضر ہی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے